بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دکھا کریں میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا جے دیو بھارت کا ایک موسیقار جے دیو ایک بدقسمت موسیقار سارے عمر گھر کی تلاش میں گھومتا رہا نگر نگر گاؤں گاؤں جنگل جنگل یہ حیقت ہے اس کو گھر کی تلاش تھی جہاں وہ رہ سکے اس کو اپنا گھر کہہ سکے وہ ساری زنگی قرائے کے گھر میں رہا اور جب گھر ملنے کا وقت آیا تو اس کا آخری وقت آ چکا تھا اور کچھ اس طرح سے کہ جب یہ ہسپتال منتقل ہوا تو فوت ہونے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس کا اپنا نہیں تھا جو اس کی آخری رسومات ادا کر سکے اور ہسپٹل انتظامیہ نے دو بندے فرام کیے جنہوں نے اس بدقسمت موسیقار کو آگ کے حوالے کیا اور پھر اس کی راک گنگا کے حوالے کر دی گئی یوں ایک بدقسمت موسیقار اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچا کینیا کی شہر نیروبی میں جے جے پیدا ہوئے انیس سو انیس میں وہاں تعلیم کا کچھ خاص سلسلہ نہیں تھا وہاں کے نظام میں تو دس سال کے عمر میں جے دیو کے باپ نے اس کو پھوپی کے گھر بھیج دیا مطلب اپنی بہن کے گھر انڈیا میں بھیج دیا تو جے دیو پھوپی کے پاس چلے گئے لیکن دل میں کچھ خواہش تھی کچھ کرنے کی ان کو ان کو فلم دنیا اپنی طرف کھینچ رہی تھی وہ کچھ کرنا چاہتے تھے فلم دنیا میں اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ میں اس دنیا کا نہیں ہوں میں تو فلم دنیا کا ہوں تو گیارہ سال کی عمر میں چلے گئے بمبائی تو باپ کو پتہ چلا وہ کینیا سے آئے اور اس کو ڈھونڈتے رہے بمبائی میں ایک جگہ پر چھوٹا سا شہر تھا اس وقت جس کو آج کل ممبائی کہتے ہیں وہ بمبی تھا تو باپ نے ان کو ڈھونڈا واپس لے آیا باپ نے بہت سمجھایا کہ تم نہ تعلیم اثر کرتے ہو نہ گھر میں بیٹھتے ہو تو وہ ان کو ایک جوتشی کے پاس لے گیا جو نجوم کا ماہر تھا جوتشی نے ننے گیارہ سالہ جہ دیو کا ہاتھ دیکھا اور اس کے باپ سے کہا کہ یہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو بس باپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا انیس سو بتیس میں یہ واپس بمبائی چلے گئے جہ دیو کی ملاقات ایک درباری گلوکار علی اکبر خان سے ہوئی علی اکبر خان ان کو جودھ پور لے گئے وہاں ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہے دل اکتا گیا واپس بمبائی آ گئے انیس سو اکاون میں ان کی ملاقات ایس ڈی برمن سے ہوئی ایس ڈی برمن بہت مہربان انسان تھے انہوں نے جہ دیو کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو شاید پہچان لیا تھا انہوں نے جہ دیو سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہو کچھ عرصہ تک جہ دیو ایس ڈی برمن کے اسسسٹن کے طور پر کام کرتے رہے پھر ان کو لگتار تین فلمیں مل گئیں بحثیت موسیقار کسی کے اسسسٹن نہیں خود مطلب سولو موسیقار فلم کا نام تھا جورو کا بھائی فلم نہیں چلی گانے بھی نہیں چلے اس کے بعد ان کو ملی فلم سمندری ڈاکو اس کی موسیقی بھی بس سو سو رہی تیسری فلم ان کو انجلی ملی یہ ایک فلم قدر بہتر تھی اور اس کی موسیقی بھی کلک کر گئی یوں جہ دیو آہستہ آہستہ فلم نگری کی ضرورت بنتے چلے گئے انیس سو باسٹھ بھی ان پر کافی مربان رہا ان کو رشمت شیرہ آہ مجھے جینے دو اور ہم دونوں یہ تین فلمیں ملیں اور اس کی موسیقی ان تینوں کی موسیقی کافی حد تک آہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی اور یوں جہ دیو بھارتی فلم نگری کی پہچان بنتے چلے گئے اس تمام عرصے میں وہ کرائے کے گھر میں رہتی رہے ماں باپ گزر چکے تھے بہن بھائی تھا کوئی نہیں بالکل اکیلے اور آہ ان کے دل میں اب یہ خواہش بڑھتی جا رہی تھی کہ کاش میرا اپنا بھی گھر ہوتا آہ شادی کی عمر بھی نکل چکی تھی ان کو تنہائی کا احساس بھی ہوتا تھا تو وہ دیلی دیل میں کہا کرتے تھے دوستوں سے بھی ذکر کرتے تھے کہ مجھے اگر اپنا گھر مل جائے تو پھر میں گھر بھی بسا لوں گا اور اسی خواہش میں وہ زندگی گزارتے چلے گئے لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی ان کو کوئی فلم ملتی اور فارغ ہوتے اس کے بعد ایک طویل خاموشی ہوتی ان کو کوئی کام کئی کئی مہینے تک نہیں ملتا تھا لہذا وہ کسی اور شہر چلے جاتے یوں بھی ہوا کہ وہ دنیا سے اکتا کر پہاڑوں میں بھی رہے جنگلوں میں بھی گھومتے رہے گویا ایک چکر تھا ان کے پاؤں میں جو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا لیکن اپنے گھر کی خواہش ان کے دل میں برقرار رہی انیس سو بھاتر میں ان کو دو اور فلمیں ملی علاپ اور گھروندہ پھر ان کو تینے اور فلمیں ملی لیلہ مجنو دوریاں اور میں وہ نہیں لیلہ مجنو میں دو موسیقار تھے مدن مہن اور دوسرے موسیقار تھے جے دیو جے دیو کے حصے میں تین گانے آئے پھر ایک کچھ یوں ہوا کہ جے دیو بروزگاری کی وجہ سے مسلسل چار پانچ ماہ تک گھر کا قرائے ادا نہ کر سکے اور مالک مکان نے ان کو گھر سے نکال دیا جے دیو نے وہ گھر چھوڑ دیا بمبائی کی سڑکیں تھیں خالی جیب تھی اور جے دیو کی سوچیں تھیں جو مسلسل سفر کر رہی تھی اور جے دیو یہ سوچے جا رہا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا بڑھتی شام کے ساتھ ساتھ جے دیو کی اندر کی تنہائی بھی اب بڑھتی جا رہی تھی وہ رات انہوں نے کسی نہ کسی نہ گزار دی اور جب سورہ نکلا تو اب ان کو فکر ہوئی ٹھکانے کی جیب میں پیسے نہیں تھے کھانے کو بھی کافی ٹائم گزر چکا تھا انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا ان کو ایک دوست یاد آ گیا وہ اس دوست کے پاس چلے گئے اور اسے کچھ عرصہ رہنے کی درخواست کی اس دوست نے پینگ گیسٹ کے طور پر ان کو رکھ لیا لیکن مہربانی یہ کی کہ اڈوانس میں کچھ نہیں لیا جے دیو کافی عرصہ وہاں رہے کام ان کو ملنا تقریباً بند ہو گیا تھا لیکن زندگی کی گاڑی وہ گھسیڑ رہے تھے اور آنکھوں میں اپنے گھر کا خواب بھی ابھی تک ترو تازہ تھا پھر ایک واقعہ ہوا جے دیو جس گھر میں پہلے رہتے تھے کرائے کے گھر میں اور وہاں سے مالک مکان نے نکالا تھا اسی گھر کے پتے پر ایک خط آیا اس میں تھوڑی سی رمک باقی تھی مالک مکان کے دل میں ہمدردی کی تو اس نے سوچا کہ یہ خط تو جانا چاہیے جے دیو کے پاس جے دیو کا ایڈریس بھی اس کے پاس نہیں تھا لیکن اس نے خلوص نیت کے ساتھ جے دیو کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کافی تلاش کے بعد جے دیو ان کو مل گئے جب وہ جے دیو کے سامنے گیا تو جے دیو نے پوچھا کہ اب کیا لینے آئے ہو میں تو اب یہاں رہتا ہوں تو اس نے کہا حضور یہ خط آیا ہے آپ کا یہ میں آپ کی امارت تھی جو میں آپ کو دینے آیا ہوں جے دیو نے حیرت سے خط کو دیکھا اور جب کھول کل پڑا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی تو مالک مکان نے پوچھا کہ کیا ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ میرٹ کی حکومت نے میرٹ سرکار نے مجھے باندرہ میں ایک گھر گفٹ کیا ہے انقریب یہ مجھے مل جائے گا تو مالک مکان چلا گیا اور جے دیو اسی گھر کے خیالوں میں گم ہو گئے جسے ملنے میں ابھی ڈیڑھ یا دو ماہ تھے کچھ سرکاری کھاتے بھی ہوتے ہیں کاغذات وغیرہ میں انتقال وغیرہ کا چکر بھی ہوتے تو ابھی ڈیڑھ دو ماہ باقی تھے ان کے اس گھر کو حاصل کرنے میں اس گھر کی چابی لینے میں اور اس گھر کے اندر قدم رکھنے میں ایک پرانا خواب پورا ہونے جا رہا تھا چند دنوں کے بعد جہ دیو کی طبیعت خراب ہو گئی جس گھر میں وہ رہتے تھے اس کے مکین ان کو ہسپتال لے گئے اور ان کو رکھ کر ان کو بیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے اکیلا جہ دیو طبیعت خراب ڈاکٹروں نے توجہ دی پانچ جنوری انیس سو ستاسی لیکن جہ دیو اپنی سانسوں کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے چھے جنوری کی صبح جہ دیو یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے گھر کا خواب پورا تو ضرور ہوا اور چند قدم پر ہی تھا ان کا یہ گھروندہ کہ ان کو دنیا سے اٹھا لیا گیا تو یہ تھی ایک قدرے دردناک کہانی جہ دیو جس نے بہت خوبصورت دنیا دی ایک خوشبختی ان کی یہ تھی کہ ان کے ایوارڈ بہت سارے ملے ان کا کام جو اتنا خوبصورت تھا اپنے تیس سالہ فلمی کیریئر میں جے دیو نے چالیس فلموں میں تقریباً دھائی سو گانوں کی موسیقی تو یہ تھا آج کا ویڈا سبسکرائب بھی کیجئے لائک شیئر بھی کیجئے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھئے اللہ تعالی آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ